اللہ وآلہ 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 محمد رحمہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلو السرات والسلام علی سیدنا ونبینا طبیب قلوبنا وشفیع زنوبنا سیدنا وسید سکرین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد اللہ وآلہ 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 السلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین اللہ زین آزہب اللہ وعنہم الرجزہ وطاہرہم تطہیرہ اللہ وآلہ 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 و یا ایوہ اللہین آمنوا اتی اللہ و اتی رسولہ و اولیل امر منکم سلام علیہ وآلہ 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 خدا علی مطال سے دعا ہے آج کی افتار کے سپانسر جناب زیدی فیملی زفر زیدی صفحہ زیدی اور جناب سید اکبال خدا علی مطال کے مرہومین کی مغفرت فرمائی کہ مالو رزم و برکت اطافت جتنے مومین محمدہ نے اپنے افتار میں حصہ دیا خدا سب کی عظیم عبادت کو شرف قبولیت اطافت ہم سب کے صغیروں کا بھی ربناہم سے در بزرگتا خدا علی مطال ہمارے زمانے کے امام کی ضرور میں تعجیب ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے آوان و انصار میں کرتا انہیں تمام دعوں کی قبولیت کے لئے بلاندر سلام مومین آپ جانتے ہیں آج ہماری پانچویں نشست ہے پانچویں مجلس ہے اس سلسلے کی جس کا آغازم نے آج سے پانچ دن پہلے کیا تھا انوانے کلام نے یہ رکھا تھا کہ جو قرآن حکیم کی مشہور معروف آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تین اطاعتوں کا حکم دیا ہے تین اطاعتوں کا ذکر کیا ہے فرمایا اور جو تم میں علی العمر ہے جو صاحبِ عمر ہے اس کی اطاعت کرو کل ہماری کفتگو یہاں پہنچی تھی اور آج ان کو شکرے گے کہ اپنی اس کفتگو کو کسی منطقی نتیجے تک لے کر جائیں اور آج تبیل آپ کو زہمت بھی نہیں دینی قرآن مطال نے اپنی اطاعت کے ساتھ بات کو تمام نہیں کیا جو کہ غلط فہمی ہے کہ بس اللہ کی اطاعت ہے اللہ ہی کی عبادت ہے اور بس اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے عبادت کا مفہوم فقط یہ نماز اور وزہ کی حد تک نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دو رکھت نماز پڑھ کے بہت بڑا ہم نے تیر مارا بہت بڑا کام ہم نے کر دیا اور ماذا اللہ ہم نے بہت بڑا خدا پر احسان کر دیا حالانکہ نماز کا پڑھنا انسان کے انسان ہونے کا ثبوت ہے یہ شکران نعمت کا ایک طریقہ ہے اب جب کسی پر آپ احسان کرتے ہیں تو وہ بدلے میں آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کا شکریہ یا آپ کو تھینکیو کہتے ہیں یا آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں نماز اللہ کی ان تمام نعمتوں کے جو خدا نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کا کسی حد تک یہ تو انسان نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کرسکے سارے زندگی سر سنجنے میں رکھ کر اگر انسان سبحانہ رب بھی یا آلہ و بحمدہ کہتا رہے تو زندگی ختم ہو جائے گی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکے گا لیکن یہ ایک ہمارے واجب ہے لازم ہے وہ ایک نوجمان مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے اور بڑی جلدی سے انہوں نے نماز پڑھی تو جب وہ مسجد سے نکل رہے تھے تو ایک بزرگ وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھئی تم نے جتنی جلدی میں نماز پڑھی ہے اتنی جلدی میں نماز نہیں ہوتی نماز تو تسلی سے پڑھنے کا نام ہے نماز تو خشوہ خضو کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے نماز تو انسان انتہائی اتمرانے قلب کے ساتھ پڑھتا ہے یہ جو تم آئے اور فوراں آکا تم دو چار دفعہ اٹھے بیٹھے اور جا رہے ہو تو تمہاری نماز نہیں ہوئی اس نوجوان کا جواب سنیے گا انہیں نے کہا حضور میں بھی جانتا ہوں کہ نماز تسلی سے پڑھنی چاہیے میں فقط آتا ہوں کہ حاضری لگ جائے خدا کے حضور اتنا آگر اعتراف کروں کہ میں باغی نہیں ہی میں فقط اتنا بتانے آیا ہوں کہ اے اللہ میں تیرا باغی نہیں ہوں بغاوت کرنے والا میں نہیں میں آتیرہ دربار میں آگے ہوں باقی کو یہ کہے کہ ہماری نمازیں ہیں وہ خدا کیاں پھول ہو جائے کیا خبر ہماری نمازوں میں بھی کتنے خیالات آ رہے ہو گئے ہیں ہماری نمازوں میں بھی کتنے بلکہ ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عزت کر دوں وہ ایک مولانا تھے اور وہ نماز جو ہے وہ بہت تفصیل سے پڑھاتے تھے اچانکہ نے کہیں آؤٹ آف ڈاؤن جانا پڑھ گیا اور ان کی جگہ کسی اور مولانا کو بلالیا گیا تو جب نماز ختم ہوئی تو ایک مومن نے اس مولانا سے شکایت کی کہ حضور آج کی نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں لی آپ نے بہت جلدی پڑھائی ہے انہوں نے کہا بھی کیا ہوا کہا کہ پہلے جو مولانا پڑھاتے تھے ہم سوارے دن کی بسنس کا حساب کر لیا کرتے تھے آپ نے اتنی جلدی نماز پڑھائی ہے کہ حساب ہی نہیں ہو سکا تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہم ہماری نمازیں کیا بس یہ حاضری ہے یہ سمجھے کہ ایک حاضری ہے جو لگوانے آپ دیں نمازیں جو اہل بیت پڑھ گئے ہیں حضور تو ان کا تھا اتمنانِ قلب کے ساتھ سمیمِ قلب کے ساتھ جو نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں حضرت کسی توفیق کے وہ نمازیں اس طرح سے پڑھ سکی لیکن ہم جو آتے ہیں کم از کم یہ ہے کہ خدا کے حضور آتر یہ اعتراب کر لیں کہ اے خدا میں تیرہ باگی حاضری لگوانے آپ دوں تو یہ شکرانِ نعمت میں سے ہے فرمایا عطی اللہ میری اطاعت کرو لیکن میری اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بس میری اطاعت پر بات کو تمام سمجھو اور کہو کہ میں نے اس کے بعد کچھ نہیں کرنا کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ میری اطاعت کے ساتھ ساتھ دو اطاعتیں اور ہیں ایک جس کی اطاعت ہے فرمایاتی اور رسول آپ اس رسول کی اطاعت کرو جسے میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے وہ ایک چیز پڑھا لگی رسول کا کام ہے ہدایت کرنا رسول کا کام ہے اللہ کے پیغام کو مفروب تک پہنچانا خدا نے کہا اس کی اطاعت کرو جسے میں نے بنا کر بھیجا ہے وہ اطاعت اس کی کی جاتی ہے جسے اللہ بنا کر بھیجتا ہے جسے وڑ بناتے ہیں اس کی اطاعت نہیں کی جاتی ہے جسے لوگ چھنتے ہیں وہ اطاعت کے قابل نہیں ہوتا اطاعت ہوتی اس کی ہے جسے اللہ بناتا ہے اور جسے اللہ بناتا ہے اس کی اطاعت کرنا یقیناً واجب ہے اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ نے اپنی اطاعت کے اطاعت مشروط کر دی کہ میری اطاعت میری اطاعت کے ساتھ ساتھ میرے رسول کی اطاعت اب قرآن حکیم میں ایک آیت مجیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یتعر رسولہ فقد عطا اللہ یہ عجیب قرآن حکیم کی آیت ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہم کرتے ہیں ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور بس اللہ کافی ہے خدا نے تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ مجھ اللہ کی اطاعت کرو مجھ اللہ کی اطاعت تو کسی اور کی اطاعت میں پوشیدہ ہے اور وہ کس کی اطاعت ہے فرمایا اب میں یتعر رسولہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی فقد عطا اللہ اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی آپ درود بھیئیں تاکہ جو سو رہے ہیں جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا مجھ اللہ کی اطاعت کی تو گویا رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اب دیکھئے کہ پوری کائنات میں آپ کو کون ایسا نظر آتا ہے سوائے علی حیدر اکرار کے جس نے اللہ کے رسول کی ایسے اطاعت کیوں کہ کعبہ سے برامد ہوئے جب تین دن کے علی ابن عبی طالب ہیں رسول اللہ لینے گئے ہیں کم سے لے کر اس جملے تک جب کہا فستو رب کعبہ فستو رب کعبہ کہنے تک کون ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی دروب بھیجے گا محمد وآلہ میدان ہو گھر ہو مسجد ہو بس طرح پیغمبر ہو ہر ایک لوگ کے پر اطاعت کرنے والے یعنی حیدر اکرار ہیں بڑے بڑے جو اپنے آپ کو جانے ساتھ سمجھتے تھے جو اپنے آپ کو پیغمبر کے بہت قرابتدار سمجھتے تھے جب جان دینے کا موقع آیا تو سب پیچھے ہٹھے بسطر رسول پر کون سویا حریب نے بھی کہا لے کل میں آپ خدمت میں یہ عرض کرنا تھا کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ یاری اس بسطر پر سونا ہے اور پتا تھا کہ یہ بسطر آرام کرنے کا بسطر نہیں ہے تلواروں کے سائے میں سونا ہے آرام والے بسطر پر سونا اور ہے اگر میں اعلان کر دوں اور اس کو فرضی اعلان سمجھئے گا اگر میں آج کی مجلس میں یہ اعلان کر دوں کہ کل 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 جو آئے گا کل کی اختار میں اور کل جو سپانسر کر رہے ہیں وہ ظاہر مجھے معاف بھی رکھتی ہوئی اگر میں اعلان کر دوں کہ کل خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کسی جگہ پر میں چلے نام نہیں لیتا بم دھماکہ ہوگا آپ سب کو دعوت دی جاتی یہ کہ وہاں تشریف لائیں اور آپ سب کو سواب دارین ملے گا میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے لیکن جب میں یہ کہہ دوں کہ کل کے مینو میں یہ ہی ہے پھر تمہا شاہلہ رسول اللہ نے جب کہا کہ سونا ہے یہ نہیں کہا کہ یا علی آرام سے سونا ہے ساری راکھ ہیں وہ سونا ہے پوچھا جب مولا علی نے تو کیا کہا گیا تھا تلواروں کے سائے میں سونا ہے موت کا بستر ہے آرام کا بستر نہیں ہے تو تب ہی تو کوئی نہیں سویا تھا اس بستر پر سب کو پتا تھا کہ یہاں پر نیند پوری نہیں ہو بھی راکھ کو یہاں پر آرام نہیں ملنا یہاں پر تو گردنیں اڑائی جانی ہیں یہاں پر تو جس نے اس بستر پر سونا ہے اس بستر پر سونے کا مطلب یہ ہے کہ گویا موت کو گلے لگانا ہے علی ابن ابی طالب نے ایک سوال کیا تھا اور وہ سوال یہ تھا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی یہ نہیں کہا تھا کہ کیا میرے سونے سے میری جان بچ جائے گی حالانکہ کچھ اور تھے جو اپنی جان کی فکر کرتے تھے آئیے آپ کو ایک اور جدہ پر لے کر جاتا ہوں ایک باپ کی جو نبی ہے باپ نے خواب دیکھا اور بیٹے سے کہتا ہے یا بنیہ ای بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں زبا کر رہا ہوں فانظر مازا ترا بتا تیرا کیا خیال ہے خواب دیکھنے والا بھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جس کے بارے میں خواب دیکھ رہے ہیں وہ بھی نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام دیکھا خواب ہے آج کل کی زمانے کا بچہ وہ کہتا ہے بابا خواب خواب ہوتے ہیں آپ جہاں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن جب باپ نے کہا یا بنیہ یا انہی اراف المنا میں نے خواب دیکھا ہے تو یہ زبا کر رہا ہوں اب بیٹے کا ایمان دیکھئے کہا بابا یا بطف علمات عمر اے بابا جان آپ نے جو دیکھا ہے کر گزریے ستاجی دنی انشاءاللہ من الصابرین آپ نے جو خواب پر دیکھا ہے آپ اگر مجھے زبا کرنا دیکھتے ہیں تو کر دیجئے میں کیا کروں گا کہا ستاجی دنی انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے میں سبر کروں گا اب آپ یہ تو جانتے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم نے جب موت کا ذکر کیا بیٹے نے کہا بابا کر دیجئے آپ مجھے سابر پائیں گے وہاں جب پیغمبر نے مولا علی سے کہا تھا یہاں یہ سونا ہے سونا تلواروں کے سائے میں ہے ایک جملہ مولا علی نے بھی کہا تھا حضرت اسمائی نے کیا کہا ستاجی دنی انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے ایک جملہ مولا علی نے کہا تھا اور وہ جملہ یہ تھا اللہم شکرن لکا اے اللہ تیرا شکر ہے میں کہوں گا یا علی پیغمبر کہتے ہیں تلواروں کے سائے میں سونا ہے ایسے بسٹر پر سونا ہے کہ تلواریں اس پر جملہ نہیں ہوں گی آپ کہہ رہے اللہم شکرن لکا وہاں حضرت اسمائی کے سامنے بھی موت اور وہ کہہ رہے آپ مجھے صابر پائیں گے آپ کے سامنے بھی موت آپ کہہ رہے یا رسول اللہ میں شکر کروں گا اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ صبر ہوتا ہے مسیبت پر شکر ہوتا ہے نعمت پر اللہ کے نبی حضرت اسمائی موت کو گویا مسیبت سمجھ کر صبر کر رہے تھے اور علی موت کو نعمت صبر کر شکر کر لے یہ فرق ہے ایک عام نبی میں پیغمبر اکرم کو چھوڑ کر اور علی حیدر اکردار میں موت سے تو یہ خائف نہیں ہے اطاعت رسول میں اتنے غرق ہیں کہ اطاعت رسول میں زندہ رہنا ہے تو وہ نعمت اطاعت رسول میں موت آ رہی ہے تو وہ نعمت اب پیغمبر نے جب سلایا تو اس بسطر پر تو وہ سنانے کا فلسفہ یہ تھا تاکہ آنے والے جو مرنے کے لئے کفار مشرقین آ رہے تھے وہ یہ سمجھیں کہ رسول سو رہے ہیں اگر انہیں یہ پتہ جال جاتا یہ آج کل جو کہتے ہیں کہ ماد اللہ مولا علی کا قد جو ہے وہ چھوٹا تھا پیغمبر اکرم کے پستر پر اللہ کے نبی کی شبی بن کر سونا تھا اگر کسی چھوٹے قد والے کو پیغمبر سلا دیتے تو دشمن کو تو پتہ چل جانا تھا یہ علی نہیں کوئی اور سو رہے ہیں ایک دلیل یہ ہے کہ مولا علی کا قد کام از کام اتنا تھا کہ نبی کی شبی بن کر سوئے اور یہ جو شبیوں پر اعتراض کرتے ہیں پہلے شبی تو خود پیغمبر بنا کر گئے خود پیغمبر اکرم نے مولا علی کو اپنی شبی بنا کر سلایا مولا علی نے جب ایک سوال کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ کیا اس بستر پر نبی بن کر سونا ہے کہا نہیں نبی نہیں نبی کی شبی بن کر سونا ہے اور شبی ہوتی وہ ہے کہ جو بلکل اس جیسی ہو شبی بلکل اس جیسی ہو مثلا مثال کے طور پر رسول اللہ کی شبی بن کر جب سونا تھا تو ضروری یہ تھا کہ سونے والا رسول جیسے لگے وہ کرنا تو مقصد فوت ہو جاتا سونے والا رسول جیسے لگے تاکہ جو آئے ہیں مارنے کے لیے وہ رسول اللہ کو سمجھے کہ وہ سو رہے ہیں اب رسول اللہ کیسے تھے یہ بھی ایک سوال ہے کہ سونے والے کو ان جیسا ہونا چاہیے تو وہ کیسے تھے اب روایت یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کہ ہاں کچھ موجزات تھے ایک موجزہ یہ تھا کہ رحمت للعالمین کی چہرے مبارک سے نور نکلا کرتا نور نکلتا اور ام المومنین ایک فرماتی ہیں کہ جب گھر میں اندھیرہ ہوتا تھا میں ہی سوئی اگر کے گم جاتی تو سارا دن انتظار کرتی کہ یہ اندھیرہ کب ختم ہو اور اندھیرہ ختم ہوتا جب رحمت للعالمین تشریف لاتے پتہ یہ چلا کہ نور ان کے چہرے میں تھا جو آتے تھے گھر میں اندھیرہ ہوتا سارا دن میں بیٹھ کر انتظار کرتی کب رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں اور ان کے چہرے مقدس سے جو نور نکلتا تھا بی بی فرماتی ہیں کہ میں اس نور کی روشنی میں اس گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیتی تھی گویا ایک چیز پتہ لگ گئی کہ رحمت للعالمین کی چہرے سے نور نکلتا تھا اب جس کو شبید بنا کر سلانہ اس کے لئے بھی ظنوری ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا بانور ہو کوئی اسی طرح کا ہو کہ جس کے چہرے سے اسی طرح کا نور نکلے گویا کسی نور والے کو سلانہ ہے کسی بے نور کو نہیں سلانہ ایک اور پیغمبر کے موجزات میں سے موجزات ایک رحمت للعالمین جس میں مقدس سے خوشبو آیا کرتی تھی یاد کر کے پرفیوم کی ضرورت نہیں ہوتی تھی رسول اللہ کو جب بھی کبھی کسی گلی میں سے گزرتے تو پورا دن اس گلی میں سے خوشبو آیا کرتی لوگوں کو پتا چاہ جاتا کہ رسول اللہ یہاں سے گزر کر گئے ہیں کتنا بڑا موجزہ اب رسول اللہ کے لئے یہ بھی ضروری تھا جسے شریع بنا رہے ہیں اس کے جسم سے بھی اسی طرح کی خوشبو آئے گویا کسی خوشبودار کو سلانا تھا کسی بدبودار کو نہیں سلانا آئے تو پہنو کی رب سے زیادہ دعواری بھائی پاتے ہیں محمد آل محمد پر بلند کر سلام کسی خوشبودار کو سلانا تھا لہذا دنیا یہ نہ کہے کہ خلان کو کیوں نہیں سلانا خلان کو کیوں نہیں سلانا اور ایک چیز اور تھی پیغمبر اکرم نے کہا کہ یا علی اب دیکھی مولا علی کی اطاعت کا عالم دیکھی کہا یا علی آپ نے یہ ساری امانتیں جو ہیں کفار و مشرقین کی یہ سب لوٹا کر آپ نے میرے پاس مدینہ میں پہنچنا ہے بہت ایک بات علی کو بھی پتا چل گیا تھا کہ جو پیغمبر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امانتوں کو واپس کر کے وہاں پہنچنا اس کا مطلب ہی ہے کہ خرید سے وہاں پر پہنچنا پھر زندگی کا در کیا پھر موت کا خوف کیا پھر تو جب رسول اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہاں پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے وہ جو ساتھ گئے تھے وہ جب ساتھ چلے گئے اور اس گار پہ چلے گئے اور گار کے باہر مکڑی نے جالا بھی گن دیا ایک درخت بھی تھا اس پر کبوتری نے انڈے بھی دے دیئے اب پیچھے سے یہ جو آئے تھے یہاں پر رکھ کر ایک بات آپ کی حدمت میں ارس کروں جو پیچھے سے آئے تھے انہوں نے وہ ایک خوجی کو لے کر آئے جب بار میں پڑا چلا کہ رسول اللہ تو نہیں یہ تو حریص ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آؤ درہ خوج لگائیں دیکھیں کہ کہاں گئے ہیں وہ خوج لگاتے لگاتے کدنوں کے نشان دیکھتے اس گار کے دروازے پر پہنچتے جس گار میں رسول اللہ تھے اب اندر رسول اللہ ہیں اور ایک ان کے ساتھ ساتھی ہیں باہر سے یہ کفار و مشرقین پہنچتے کھوجی بھی ان کے ساتھ ہے تو اندر جو پیغمبر کے ساتھی تھے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پہنچتے ہیں رسول اللہ نے کہا گھبراؤں نہیں انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں ہے کہا یا رسول اللہ یہاں پہنچ گئے ہیں دروازے کے اوپر اب وہ جو کھوچی تھا اس نے کہا کہ یہاں اندر غار میں کوئی گیا ہے غار کے دروازے تک وہ آئے ہیں میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ جو بھی آیا ہے وہاں سے یہاں تک پہنچے اس کے آگے مجھے قدموں کے نشان نہیں ملتے وہ کہتے ہیں عجیب آزمی ہو تمہارا علم عجیب ہے ہم تو تجھے کسی قابل نہیں سمجھتے تم کہتے ہو کہ وہ غار میں گئے ہیں اس کے بعد تو دیکھو درخت ہے اوپر کبوتری نے انڈے دیئے ہیں مکڑی نے جالا بنائے اگر کوئی اندر جاتا تو جالا چھوٹتا انڈا گرتا انڈا چھوٹتا کچھ تو ہوتا یہ مان نہیں رہے اور جو اندر ہیں وہ پیغمبر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے دیکھ لیے اب جب رسول اللہ کو تیسری دعویٰ کہاں نہ گئی یا رسول اللہ انہوں نے باہر میں دیکھ لیے کہا میں دو امیلیوں کے درمیان دیکھو اب رسول اللہ نے دو امیلیوں کا اشارہ کیا دیکھنے والے نے دیکھا رسول اللہ نے پوچھا بتاؤ کیا دیکھا کہا یا رسول اللہ ایک سمندر ہے اور اس سمندر میں میں کشتیوں کو چلتے ہوئے اور تیرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہا جو تجھے یہاں گار میں بیٹھتا سمندر کی کشتیاں دکھا سکتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے نہیں دیکھا ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ دل بولا علی مولا ایک ایمان یہ ہے مولا علی نے کہا کہ امانتیں واپس کر کے آنی ہیں ایک اطاعت یہ ہے اور ایک اطاعت وہ ہے کہ جہاں پر شک ہے یا رسول اللہ جان کا خطرہ ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے مولا علی کو یقین داران سے سوئے اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جتنا مولا علی اس رات میں سوئے ساری زندگی اتنا نہیں سوئے کچھ لوگ اتنا مجلس میں سوتے ہیں گھر بھی اتنا نہیں سوئے مولا علی بھی اتنا سوئے اس لے ہزار اقت نماز پڑھنے والے بولا علی ہزار اقت نماز پڑھنے والے گھر پیجے کے مواما ہزار اقت نماز پڑھنے والے بھی اتنا چین سے سوئے سکون سے سوئے چونکہ یہاں پر آج علی کا سونا عبادت تھا علی کا سونا ہے اور کتنا خالص یہ سونا تھا اللہ معذر حاصل علی قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سونا اتنا کھرا سونا تھا کہ اللہ نے سونے کو خرید لیا اللہ نے خرید لیا اور اس سونے کے بدلے میں اللہ نے اپنی مرضیاں دے دی اللہ نے اپنی مرضیاں اتنا کھرا سونا تھا جب اٹھے سو کر اور آئے وہ دیکھا تو چادر ہٹائی دیکھا تو مولا علی ہیں اب تو وہ مارنے آئے رسول اللہ کو جب مولا علی کو دیکھا تو ایک سوال کہا رسول اللہ کہاں ہیں اب علی کی حکمت دیکھئے علی کا علم دیکھئے یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تو ماذا اللہ جھوٹ کرنے تھا پتا تو تھا کہاں گئے ہیں اور اگر بتا دیتے ہیں کہ کہاں گئے ہیں رسول اللہ کی زندگی کو خطر تھا اسے کہتے ہیں کلام الامام امام الکلام جب انہوں نے آ کر پوچھا کہ یا علی یہ بتائی رسول اللہ کہاں ہے علی نے جواب ہے یا کہ آج تک تاریخ اسی جواب پر خیران ششتر ہے کہاں کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے میرے حوالے کر کے گئے ہوتے تو آج مجھ سے بوجھتے سوال کرتے بات میں بزنتا خیر ہو چلے گے اب مولا علی کے پاس جو امانتیں تھیں مولا نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ جو جو امانت جس جس نے جو جو لینا ہے آ کر مجھے لیسے لے یہ ہے تاعت پیغمبر جس جس نے جو جو لینا ہے وہ آ کر مجھ سے لے لے اب اس دمائنے کی لوگ بھی سمجھتے تھے کہہلی کو کیا پتا ہے جس کا ایک بیک تھا اس نے کہا میں تو دو رکھے گیا تھا جس کا مثلا دو سو ڈالر تھا اس نے کہا میرے تو چار سو تھے مولا نے دیکھ کر کہ یہ تو معاملہ کچھ اور ہو رہا ہے آج کا تو کہیں گے یہ بات عام ہے نا کمیونٹی میں مولا نے دیکھو یہ عجیب کمیونٹی ہے جس کا ایک بیک تھا وہ تو دو مانگ رہے ہیں مولا نے کہا اچھا نہیں ایسے کام نہیں چلے گا اب یہ ہوگا کہ تم نے ہی بولو کہ امانتیں بولیں گی کس کس کی ہے اب امانتیں بولیں گی اب وہ تھیلہ بولے گا اب وہ مال بولے گا میں کس کا ہوں اور وہ ہی ہوا اب یہاں پر ایک بات اور سمجھاتی ہے کہ رحمت اللہ العالمین جسے کفار و مشرقین بھی صادق پہ سمجھتے تھے امین بھی سمجھتے تھے کلمہ رسول اللہ کا نہیں پڑھتے تھے لیکن ان کی امانت اور صادق پر اتنا یقین تھا کفار و مشرقین بھی اپنی امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھوا کرتے اور جو رسول اللہ کا اللہ کے نماننے والوں کی کفار و مشرقین کی امانتیں سوائے یہ بھی کسی اور کو دے کر نہیں چاہتا وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی امانت کسی تاپر کے حالے کرتے ہیں کافروں کی امانتوں کے لیے کسے چنا جو متیر رسول ہے جو اطاعت میں غرق ہے رسول اللہ کی اطاعت میں مولا علی سے زیادہ کون تھا اطاعت میں غرق تو اسے چنا کفار و مشرقین کی امانتوں کے لیے اور آپ دیکھئے پیغمبر اکرم پر جب بھی وقت آیا مولا علی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اطاعت کا گم بھرا کوئی ایسا نہیں تھا جنگ اعود میں جب سب بھاگے کل میں نے حلقہ سے ذکر کیا تھا آج سنیے مشہور یہ ہو گیا تھا جنگ اعود میں کہ ماذا اللہ رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے رسول اللہ کے داعت بھی اس میں شہید ہوئے اور مشہور یہ ہو گیا تھا کہ ماذا اللہ رسول اللہ شہید ہو گیا اور آج جو دین کے بڑے بڑے چمپئن سمجھے جاتے ہیں جب مولا علی ان کے قریب سے گزرے تو وہ تلواریں رکھ کر نیا میں اور آج بھی اگر آپ کلاب کو لے جائے کرکی کے میوزیم میں وہ تلواریں آج بھی بلکل اسی طرح محفوظ پڑی ہیں کبھی استعمال ہوئی ہوتی تو آج استعمال کے قابل سمجھ جاتے ہیں ان کو پرانی وقت آج بھی اسی طرح بلکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں کبھی استعمال نہیں آج بھی پڑی ہیں تو مولا علی وہاں سے گزرے بلکل نیک دلواریں لے کر بیٹھے دے کہا کیوں بیٹھے ہو کہا یا علی اب کیا لڑنا ہے رسول اللہ کے بارے میں تو ابھی اعلان ہو گیا کہ وہ تو شہید ہو گئے ہیں اب لڑنے کا کیا فائدہ سنیے جائے کہاتہ علی ابن عبی طالب کس مقام پر تھی رسول اللہ کی اطاعت میں کتنے غرب تھے کہا کیوں نہیں لڑتے ہو کہا یا علی لڑتے اس لیے نہیں ہیں اب لڑنے کا فائدہ نہیں جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ تو دنیا میں رہے نہیں وہ تو شہید ہو گئے اب لڑنے کا فائدہ کیا اب مرنے کا فائدہ کیا کہا تم یہ کہتے ہو کہ اب لڑنے مرنے کا فائدہ کیا اب رسول نہیں رہے تو علی کے جینے کا فائدہ کیا اب اگر علی نہیں رہے تو پھر جینے کا فائدہ نہیں ہے علی حیدر قرار آئے ہیں لڑتے ہوئے اس مقام پر آئے روایت یہ کہتی ہے کہ مولا علی نے ایک ہاتھ میں تروار کو لیا اب اطاعت رسول یہ ہے کہ رسول اللہ کا بھی دفاع کرنا ہے ایک ہاتھ میں پیغمبر اکرم کو بلند کیا ایک ہاتھ کفار مشرقین کے خلاب لڑ بھی رہے ہیں اور دنیا کو پیغمبر اکرم کو اٹھا کر بتا بھی رہے ہیں ایوہا ناس حاضر محمد ایوہا ناس حاضر محمد اے لوگوں یہ جو کہتے ہیں محمد شہید ہوئے محمد تو زندہ ہے یہ میں دکھا رہا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ زندہ ہے اجر سے آواز آئیں اے رسول آج اہد کے میدان میں عید نے تمہیں بلند کر کے کہا حاضر محمد حاضر محمد اب ہر جداؤل احسان اللہ احسان احسان کا بدرہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اہد کے میدان میں عید نے تمہیں بلند کر کے کہا حاضر محمد اب غدیر کے میدان میں تم ملیس کو بلند کر کے کہو گے من کن تو مولاوں کو حاضر آئی یہ ہے اطاعت پیغمبر یہ ہے پیغمبر کا دفاع کس نے کیا تاریم میں دکھائیے حلی حیدر اکرار سے زیادہ کون ہے اور عمل خالص کتنا ہے ضروری یہ ہے کہ جو اطاعت میں گھر ہو اس کا عمل خالص ہو عمل ہوتا ہے خالص ہے جس عمل میں خلوص نہیں اس عمل کی کوئی وکر نہیں ہے خندر کے میدان میں جب مولا آئی جا رہے تھے تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا علی کے عمل کو تولہ تھا چونکہ علی غر کتنے تھے خلوص میں اطاعت پیغمبر میں تولہ تھا علی ابن عبی طالب کے عمل کو ایک ضربت کو تولہ تھا اور کہا تھا کہ ضربت علی یون یوم الخندق افضلوں میں عبادت سکل ہیں علی کی ایک ضربت جو علی نے خندق میدان میں لگائی تھی علی کی ساری نمازوں کی بات نہیں ہو رہی علی کی عبادتوں روزوں دلاوت قرآن کی بات نہیں ہو رہی کہا ایک ضربت علی کی کہ جو علی نے خندق کے میدان میں اطاعت رسول میں لگائی تھی وہ قیامت تک کے لیے آنے والے جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے نوہرے خاتوری یا علی یا علی یا علی مدد کا پیدا ہے کتنا وزن ہے ایک ضربت میں کتنا وزن ہے ایک ضربت نمازیں عبادتیں ریاستیں نہیں فقط ایک ضربت علی حیجرک علاقی شرط کیا ہے اس میں خلوص ہے شرط کیا ہے اس میں اخلاص ہے شرط کیا ہے اس میں دکھاوہ نہیں ہے اس میں ریاکاری نہیں ہے ہمارے اقصر آمال ضائق ہی ہو جاتے اس وجہ سے عمل ہوتا ہے لیکن عمل خالص نہیں ہو عمل کے پیچھے ریاکاری ہے نماز پڑھنا ہوں دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا ہوں دکھاوے کے لیے تلاوت قرآن کرنا ہوں تاکہ لوگوں میں قرآن مشہور ہو جاؤں نیک مشہور ہو جاؤں عبادت کرتے ہیں دکھاوہ لوگ دیکھیں لوگ دیکھیں یعنی ہے در اقرار کا عمل لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اطاعت رسول میں اللہ کی اطاعت میں ہو آج ہمارے عمل کیوں ضائع ہو جاتے ہیں کرتے ہیں اور ایسا ڈرین ہے نیچے کہ ضائع ہو جاتا ہے ہم چاہتے ہیں ہمیں گریڈٹ ملے ہم چاہتے ہیں ہماری تعریف کو ہم چاہتے ہیں ہماری توسیر کو ہم چاہتے ہیں ہمارا نام ہو میں مجلس پڑھ رہا ہوں وابا ہوا کریں آپ سن رہے ہیں تاکہ آپ کی وابا ہو جائے کوئی اور ہے ہر بندہ اگر اپنی توسیر چاہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کی کچھ نوبی کے لیے کرنا ہے تو پھر اللہ سے عجر کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا اللہ سے کیا عجر لینا ہے علی حیدر اقرار اطاعت میں اتنے ورد تھے کہ علی کا ہر کام اللہ کے لیے تھا علی نے بردر جیتی نہیں کہا فستو رب بالکعبہ علی نے عغت کے میدان میں مارکہ جیتا یہ نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا حالانکہ اس سے بڑی کونسی کامیابی تھی خیبر میں مرحب کا کام تمام کیا علی نے یہ نہیں کہا فستو رب بالکعبہ علی کامیاب ہو گیا یہ جبلہ علی کو زیر دیتا تھا ہر میدان کے فاتح کا نام علی حیدر اقرار ہے لیکن کبھی نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا لیکن جب ضربت لگتی ہے مسجد ہکوفہ میں اللہ وقت اطاعتِ علی حیدر اقرار دیکھئے علی کی اطاعت کس منزل پر ہے علی کو تعریف نہیں چاہیے ورنہ علی کہتے بدر کے میدان میں علی کامیاب ہو گیا علی کہتے احد کے میدان میں علی کامیاب ہو گیا لیکن نہیں کبھی کبھی نہیں کہا علی کامیاب ہو گیا حالانکہ کتنی بڑی کامیابی تھی لیکن جب جان جان آخرین کے سپرد کی ہے ادھر سے اس شکی کا حملہ ہوا ادھر سے جبرائیل نے آسمان چھوڑا جبرائیل کا نفع بلند ہوا واللہ اتحد دورت ارکان الہدا آج مینار دین کو گرا دیا گیا آج دین کا کعبہ گرا دیا گیا عزادار ادھر علی کی زبان سے نکلا فستو رب الکعبہ میں کہوں گا یا علی آپ کتنے اطاعت رسول میں تھے آپ کتنے اللہ کی اطاعت میں تھے ادھر سے علی کی جان جا رہی ہے کہا آج علی کامیاب ہو گیا کوئی اتنے سرسار کی زندگی علی نے اللہ کی اطاعت میں بسر کی علی نے رسول اللہ کی اطاعت میں بسر کی عزادارو عجیب نصیب ہے اس گھرانے کا عجیب مقدر ہے اس گھرانے کا ایک جنازہ آج اٹھا ہے اکیس رمضان لیکن یہ اکیلا جنازہ نہیں ہے مجھے کچھ اور جنازے بھی اس گھر سے اٹھتے نظر آتے ہیں عزادار ایک جنازہ تو رسول اللہ کا اٹھاتا اسی گھر سے اور رسول اللہ کی جنازے پر ایک بیٹی تھی رونے والی عزادارو بیٹیاں جنازوں کی زینت ہوا کرتی ہیں دعا کرو کبھی کوئی بات اس حال میں دنیہ سے نہ جائے اس کی رونے والی بیٹی جنازے پہ نہ ہو عزادارو جن کی بیٹیاں خدا علیہ السلامت رکھے عزادارو بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے اگر کوئی دنیا سے چلا جائے اس کی بیٹی دور دراز نہیں رہی ہو رشتہ دار کہتے ہیں ابھی دفر نہ کرنا ابھی جنازے کو لوگ لینا لوگ پوچھتے ہیں کیا بجا ہے کہا اس غریب کی بیٹی آ رہی ہے عزادارو میں کہوں گا رسول اللہ کا جنازہ اس گھر سے پہلا جنازہ تھا اور ایک بیٹی رونے والی دھی جو رو رو کر کر ہی ہوگی یا بتا بابا بھی کچھ ہی دینا کے بعد آنکہ اس رونے والی بیٹی کہ رونے پہ پابندیاں ہوں گی لوگ آدھائیں گے یا علی زہرہ سے کہیں یا دن کو روئے یا رات میں روئے عزادارو ایک بیٹی یہ رونے والی تھی ایک جنازہ اس گھر سے اور اٹھا تھا اور وہ اسی بیٹی کا جنازہ تھا وہ بی بی بادوہ کا جنازہ تھا عزادارو روایت یہ کہتی ہے مولا علی نے خود سے غسل دیا تھا کفن پہنایا تھا جب غسل و کفن ہو گیا مولا علی نے اپنے بچوں کو بلایا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بی بی کے اس زمانے میں ساتھ یا آٹھ سال کی عمر ہے امام حسن حسین کی عزادارو خدا نہ کرے کوئی صبر میں یتیم ہو عزادار مولا علی نے بلایا تھا آؤ میری شہزادو آؤ زین اپنے گلزو اپنی ماں سے آخری بیٹا کر لو عزادارو یہ دوسرا جنازہ تھا اس گھر سے اچھ رہا تھا امام حسن آگئے تھے اپنی ماں کو دیکھ دیکھ کر گیا کر رہے تھے بی بی زین اپنے گلزو مائی کی ماں کی جنازے پر عزادارو جب مولا علی نے دیکھا تھا سب بچے آگئے تھے کربلا کے غریب نہیں آیا تھا مولا علی نے بلا در یمیدن و شیوالا کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں ہجرے میں ایک کونے میں گریبے کربلا زمین میں بیٹھے تھے کہا حسین اپنی ماں سے بدہ نکل گئے کہا بابا میری ماں فخر مریم ہے بابا میں فخر عیسیٰ ہوں عیسیٰ کی ماں مریم نے کفر سے ہاتھ نکالے تھے بابا عیسیٰ کو بلایا تھا آج میری ماں جو فخر مریم ہے بلائے گی دعاوں کا عزادارو روایت یہ کہتی ہے ادھر سے بندر کا پنٹ ٹوٹے دو ہاتھ بلند ہوئے آبا رائی آؤ میرا کربلا کا غریب آؤ میرا تین در کا پیازہ عزادارو سید شہدہ ماں سے بھی پٹ گئے تھے جبرائیل آئے آ کر کہا یا علی حسین کو ماں سے الگ کر لے ملائکن عبادت جھوڑ دی ہے آسمانوں میں قرآن بپا ہے عزر عقمن اللہ عزر عقمن اللہ یہ دوسرا جنازہ تھا سنو کہ تیسرا جنازہ کون سے اس گھر سے اٹھا آرہ مولا علی کی جنازے پر تیسرا جنازہ اس گھر سے ایک اور جنازہ اٹھا تھا عزادارو ہر جنازہ اس حال میں اٹھتا ہے کہ سفید کپن پہنایا جاتا ہے ایک جنازہ اسی گھر سے اٹھا تھا ہاں بہنوں نے تو سفید پہنایا تھا لیکن کچھ ہی کلم باہر گیا ست اور تیر اس جنازے میں پہمست ہوئے عزادارو یہ پہلا جنازہ تھا امام حسن کا جو گھر سے نکلنے کے بعد پھر واپس گھر میں آیا تھا بہنے دیکھ کر گریہ کر رہی تھی اوہ حسن ہم نے تو سفید کپن پہنایا تھا عزادارو مجلس تمام ہو رہی ہے سنو کے چوتھا جنازہ چوتھا جنازہ اس علی کا جنازہ تھا جو اپنی بیٹیوں کے لیے باپ بھی تھا ماں بھی تھا اس حسین کے لیے علی باپ بھی تھے ہم ماں کا درجہ بھی علی نے رکھا نا چھوٹی چھوٹی عمروں میں ماں تو چلی گئی تھی اب مولا علی نے باپ بن کے بھی ماں بن کے بھی پہلا عزادارو سنو کے کل میں نے کچھ وسیعتیں پڑھی تھی جو مولا علی نے وسیعتیں کی تھی ایک وسیعت مولا علی نے کی تھی وہ وسیعت وہ تھی ایک وسیعت مولا علی نے امام حسین کو بلا کر کی تھی جس وسیعت کا کسی کو علم نہیں تھا یا کرنے والا جانتا تھا یا غریبِ کربلا کو پتا تھا جانتے ہو مولا علی کہ وہ وسیعت کیا تھی عزادارو وہ وسیعت اس دن سامنے آئی جب غریبِ کربلا روزِ آشورہ تین دل کا بھوگا تین دل کا بیازا حالت یہ ہے کہ جسم پر زخم ہے زخموں میں زخم ہے کہیں یہ اکبر کی جدائی کا زخم کہیں عباس کے بازوں کا زخم کہیں علی اسگر کی بیاز کا زخم غریبِ کربلا بڑی مشکل سے چلتے چلتے بہن کے خیمے کے دروازے پہ آئے تھے آگر ایک سلام کیا تھا حسین کا آخری سلام ہو عزادارو مولا حسین جب آئے تھے بہن نکلی تھی غیمے کے دروازے پہ آئی تھی بھائی سے آخری بدعہ آخری ملاقات تھی عزادارو اس موقع پر امام حسین نے اس وسیعت کو یاد دلایا تھا جو مولا علی نے کی تھی جب بھی زینب نے کہا تھا حسین بھیا اپنی گردن ذرا چھکائے میں نے ماں کی وسیعت پہ عمل کرنا ہے ماں زہرانے دنیا جھوٹتے ہوئے کہا تھا جب حسین آخری بدعہ کے لیے زینب تیرے پاس آئے حسین کی گردن کا بوسہ لینا اور کہنا ماں زہران کا بوسہ ہے یہ وسیعت تمام ہوئی امام حسین کو بابا علی کی وسیعت یاد آئی کہا بہن ایک وسیعت پہ میں نے بھی عمل کرنا ہے کہا بھائی بولو کہا سینب بہن اپنے باردوزے کپڑا ہٹا اپنے سرزے چادر ہٹا مجھے اکیس رمضان بابا علی یہ وسیعت کر گے گئے تھے حسین اور میری زینب کے سر کا موزہ لینا اور کہنا زینب جب تم کوپو شام کے بازاروں میں جاؤ گی علی نہیں ہوں گے بابا علی کا بوسہ لو آدادارو عجی حکمل اللہ آخری روایت مجلس تمام بی بی کو بچیوں کو بیٹیوں کو بابا کی مشکل میں بہت یاد آتی ہے جب بی بی پہنچی تھی نا بازار شام میں اور باب اس سعاد پر پہنچی تھی جب بتایا گیا کہ بھی دربار سجا نہیں ہے جب ہی کہا گیا بی علی و بطول کی بیٹیوں کو روکو آدادارو بی بی دروازے کے پاس بیٹھ گئی تھی خدا آپ کو شام لے جائے اس مقام کی زیارت کریں جہاں علی کی بیٹی کئی گھنٹیں بیٹھی رہی تھی آدادارو سید سجاہت نے بھی کہا تھا پھوپی اممہ جب کوفر کے بازاروں میں نہ رکھی جب شام کے بازاروں میں نہ بیٹھی اب داخل ہو جائیے اب یزید کے دربار میں چلے جائیے بی بی نے ایک جملہ کہا تھا سجاہت میرے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا بابا ایلی نے دنیا جھوڑ دی ہوئے مجھے کہا تھا زینب خبرانہ نہیں ایک وقت وہ آئے گا جب تیرے لیے شرابی کے دربار میں جانا بہت مشکل ہوگا زینب تیرا بابا ایلی آئے گا اتنا کہنا تک بی بی کی نگاہیں اٹھی ایک جملہ کا سلام علی گیا میر المومنی بابا آپ آئے ہو بابا جب زینب لٹ گئی بابا جب زینب کی شادر چنی میں کہوں گا بی بی زینب آخری روایت مجلس تمام بی بی آپ کے بابا جب جنازہ اٹھا تھا کوفہ سے علی کا جنازہ جب اٹھا تھا بی بی آپ نے چیبر کے گریہ گیا تھا آپ کو کسی نے جنازے سے ہٹایا نہ تھا آپ پر کسی نے ظلم نہ کیا تھا ہائرے کربلا کی سکینہ جو بابا کی لاشے پہ لپٹی کیارہ محلم کا دن تھا کیسے جائے سکینہ کربلا بابا کا بے گو کپن لاشا سکینہ سے پرداش نہ ہویا دادہوں بابا کے لاشے سے لپٹ گئی ایک ظالم تازیہ نہ لے گر آیا آنا داروں میں گذ گو ہوں سکینہ کو کیسے بابا کے جنازے سے ہٹایا ہائی حیدر کے جنازے پہ عجب منظر تھا بیٹیاں قدموں سے لپٹی تھی بسد آہو بکا بڑھ کے شابر نے جو چہرے سے کفر برد کیا دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا کہ رخ سے ایک بار کفر اور ہٹا دو بھائیا رخ سے ایک بار کفر اور ہٹا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرے دکھا دو بھائیا ہرے آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شاہ میں غریبہ میں نظر آئیں گے ہرے اتنے دن کیسے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھائیا بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا ہرے جیسے امہ کردہ میں تھی شفا نانا کی کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی ہرے میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا ہائے شدیر سے زینب نے کہا رو رو کر ہرے سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر سر پہ بابا کے اماما تو سجا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا ہرے خون بابا کی جبی سے وہ گرا تھا جس پر ہر اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے میرے بابا کا بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا ہر اپنے بابا کے تڑپتا ہے زرہ دیکھو تو دور پیٹھا ہے بلا لاؤ میرے غازی کو چہرہ دکھا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا لخ سے ایک بار کفر اور ہٹا دو بھائیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیا چہرہ دکھا دکھا چہرہ دکھا دکھا چہرہ دکھا دکھا یا حسین 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 وہ جس کے سر کا اماما ہے دین کی دستار وہ جس کے سر کا اماما ہے دین کی دستار وہ جس کے سر کا اماما ہے دین کی دستار وہ جس کے سر کا اماما ہے دین کی دستار اسی کے سر پہ ہی سجدے میں چل گئی دلوار وہ جس کے سر کا اماما ہے دین کی دستار وہ جس کے سر کا اماما ہے دین کی دستار وہ جس کے سر کا اماما ہے دین کی دستار وہ جس کے سر کا اماما ہے دین کی دستار کبھی رداد اور کبھی بار دووں کو دھو مرتے ہیں کبھی رداد اور کبھی بار دووں کو دھو مرتے ہیں ابھی تو گھرے ہے زہدار ابھی کہاں بہتار جس کے سر کا اماما ہے دین کی دستار وہ جس کے سر کا اماما ہے دین کی دستار کبھی رداد اور کبھی بار دووں کو دھو مرتے ہیں کبھی رداد اور کبھی بار دووں کو دھو مرتے ہیں ابھی تو گھر میں ہے زہدار کبھی کہاں بہتار وہ جس کے سر کا اماما ہے دین کی دستار وہ جس کے سر کا اماما ہے دین کی دستار وہ جس کے سر کا اماما ہے دین کی دستار وہ جس کے سر کا اماما ہے دین کی دستار سیرات حق اے مہیلہ مستقیب مہیل سیرات حق اے مہیلہ مستقیب مہیل جنا گئی ہے جو رستا تیرے لعوبی دار جس کے سر کا ماما حدین کی دستار وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار جو بساتے جسے کرتا ہوں عاد کے بدلے جو مسا سے جل سے کرتا ہوں آپ کے بدلے اماز رسل کو ہی سجدان کیا کیوں کرے دربان وہ جس کے سر پاہاں ہے دین کی دستان وہ جس کے سر پاہاں ہے دین کی دستان وہ جس کے سر پاہاں ہے دین کی دستان وہ جس کے سر پاہاں ہے دین کی دستان جو مسا سے جل سے کرتا ہوں آپ کے بدلے جو مسا سے جل سے کرتا ہوں آپ کے بدلے اماز رسل کو ہی سجدان آپ کیوں کرے دربان وہ جس کے سر پاہاں ہے دین کی دستان وہ جس کے سر پاہاں ہے دین کی دستان وہ جس کے سر پاہاں ہے دین کی دستان اماز رسل کو ہی سر پاہاں ہے دین کی دستان وہ جس کے سر پاہاں ہے دین کی دستان اماز رسل کو ہی سر پاہاں ہے دین کی دستان وہ جس کے سر پاہاں ہے دین کی دستان اسی کے سر پہ ہی سجدے میں چل گئی تلوار وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار وہ جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار جاوے دا حال دک کے ہی مرنا جاوے زینب جاوے دا حال دک کے ہی مرنا جاوے زینب جاوے دا حال دک کے ہی مرنا جاوے زینب جاوے دا حال دک کے سوڑ کے جی حال کیوں نہ پھڑ کے جیحال پھوڑا ساجل رہن رکھ کے ہائے مرنا جاو زینب باب محال تک کے ہائے مرنا جاو زینب باب محال تک کے ہائے مرنا جاو زینب باب محال تک کے ہائے مرنا جاوے زینب باب دا حال تک کے سُڑ کے بھی حال جودہ سُڑ کے بھی حال جودہ سا چل رین رکھ کے ہائے مرنا جاوے زینب باب دا حال تک کے ہائے مرنا جاوے زینب باب دا حال تک کے ہائے مرنا جاوے زینب باب دا حال تک کے جادل یتیمی نے کیوں دیاں دے صرف چائے کرمارا مکجرے کے دیاں دوں سے سارے کرمار سارے بہگے کے کرمار سارے بہگے انجواں دنال لکھ کے جاوے زینب باب دا حال تک کے ہائے مرنا جاوے زینب باب دا حال تک کے ہائے مرنا جاوے زینب باب دا حال تک کے ہائے مرنا جاوے زینب باب دا حال تک کے مادل یتیمی نے کیوں دیاں دے صرف چائے تیرے پاسا مکجرے میں تیرہ دو سکتے سارے کرمار سارے بہگے کرمار سارے بہگے انجواں دنال لکھ کے جاوے زینب جاوے زینب باب دا حال تک کے ہائے مرنا جاوے زینب باب دا حال تک کے ہائے مرنا جاوے زینب باب دا حال تک کے ہائے مرنا جاوے زینب چاہر ساہر تک کے چربل دی نوہ دانی اکھی آنچے آ رہی ہے سرے ناں گیا تیری زیرہ آئے شام جا رہی ہے تیر کی امکہ دے دے تیری تیری امکہ دے دے تیرے نیزے آنچے دکھ کے ہائے مردنا چاہے زینر 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 جربل دینوں حقانی حق کی آج آرائی ہے سرنا کے نیل زینہ آئے خامج آرائی ہے ایوہ کا دینے ایوہ کا دینے سرنا کے نیل زینہ آئے خامج آرائی ہے حسین 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 آئے خامج آرائی ہے سرنا کے نیل زینہ آئے خامج آرائی ہے آئے خامج آرائی ہے آئے خامج آرائی ہے ہرکی آم Dar těری مات کے ہے ہرکی آمد تینکی ہے جا بے جینا فلاح لکھے ہرکی ہے ہرکی ہے ہرکی ہے خانبیہ دائی بہبہ پسندگی ہے زندگیاں ہرکی ہے خانبہ پسندگی ہے ہرکی ہے بیشترینہ ہرکی ہے کے ہائے مرنا جاوے جینا جاوے جاہال رکھ کے مادل یتیوی دے کیوں جی آدے سرد جائے تیرے والوں مکجنے میں جی آدھوں میں جوئے ہرمان سارے بھینگے ہرمان سارے بھینگے ہرمان سارے بھینگے ہائے علی 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 موسیقی موسیقی